بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پرائیم نشریت بزنس لون سکیم دوہزار چوبیس کی مکمل تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں دوستو اگر آپ پرائیم نشریت بزنس لون سکیم کے تحت اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے کے لیے دوہزار چوبیس میں کرزہ حاصل کرنا جاتی ہیں تو آپ کے پاس سنہری موقع موجود ہے دوستو کے نشریت زوابط کو پر آپ کو کرزہ دیا جائے گا کتنا کرزہ آپ لے سکتے ہیں آپ نے کرزے کے لیے درخواست کیسے جمع کروانی ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا جن دوستو نے پرائیم نشریت بزنس لون سکیم کے تحت اپلائی کیا تھا تقریباً دو لاکھ گیارہ ہزار چھنس سو چھوہتر لوگ کے کرزے منظور کر لیے گئے ہیں آپ کا کرزہ منظور ہو چکا ہے یا نہیں ہوا آپ گھر بیٹھے اس ویب سیٹ کے پر آکے آن لینڈ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا کرزہ منظور ہو چکا ہے تو آپ اپنے بینک کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا کرزہ حاصل کر سکتے ہیں تو ساری تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائیں گی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ مکمل تفصیلات آپ کو سمجھا سکے سب سے پہلے نمبر پر دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ دوہزار چوبیس میں پرائیم نرسو یوت بزنس لون سکیم کے تحت کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کن شرط زوابط قبر آپ کو کرزہ دیا جائے گا دوستو یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا پورے پاکستان کے اندر پرائیم نرسو یوت بزنس لون سکیم کے تحت کرزہ دیا جا رہا ہے تقریباً پندرہ کمرشل اینڈ اسلامی جو بینک ہیں وہ آپ کو پرائیم نرسو یوت بزنس لون سکیم کے تحت کرزہ فراہم کر رہی ہیں اس کے بعد دوستو اس کے لئے جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے وہ اکیس سال سے لے کر پنتالیس سال تک ہے اگر آپ کی ایج اکیس سال سے لے کر پنتالیس سال کے درمیان میں ہے تو آپ اس کرزے پروگرام کے لئے درخواست جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ کا کوئی بچہ ہے آپ کا کوئی بچہ ہے جو آئیوٹی کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا ای کومرز کا آن لین کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کم از کم ایج آپ کی اٹھارہ سال ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی ایج پنتالیس سال تک ہونے چاہیے تو آپ کرزے کے لئے درخواست جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب کرزے کی بات کرتے ہیں کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے دوستو یہاں پر یاد رکھے گا اگر آپ بالکل سود کے بغیر کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف پانچ لاکھ روپے کا کرزہ ملے گا اگر آپ پانچ لاکھ روپے سے لے کر پندرہ لاکھ روپے کے درمیان میں کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سالانہ پانچ فیصہ تک فکس مارکہ پے کرنا ہوگا سود بے کرنا ہوگا اگر آپ پندرہ لاکھ روپے سے لے کر پچتر لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوستو آپ نے فکس سالانہ سات پرسنٹ تب ایکس کو پر مارکہ پے کرنا ہوگا سود بے کرنا ہوگا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پہ فل آن لون اپلیکیشن فارم کا آپ کو اپشن دیا گیا ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ تفصیلات ہیں آپ نے ان کو اچھے ترکے کے ساتھ پڑھ لینا ہے اس کے بعد کلوز کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ یاد رکھے گا جو بینک سب سے زیادہ کرزہ فراہم کر رہی ہیں پرائیم نے سجید بزنس لون سکیم کے تحت یہاں پہ آپ کو ان کے نام نکھے و نظر آ جائیں گے بینک اوپنجاب ہے نیشنل بینک اوپاکستان ہے اسکریب بینک ہے ایچ بی ال بینک ہے اس کے بعد بینک اوپ خیبر ہے اس کے بعد جی اخوبت اسلامی کی میکرو فرنس بینک ہے اس کے بعد جی ان آر ایس پی میکرو فرنس بینک ہے اس کے بعد جی نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ نیشنل رولر سپورٹس پروگرام ہے تو آپ یہاں پہ پہلے اچھی طریقے کے ساتھ تھوڑے سٹیڈی کر لیں کون سا بینک سب سے زیادہ کرزہ فراہم کر رہے ہیں تو اس بینک میں آپ درخواست جمع کروائیں اس کے آگے تفصیلات آنے والی ہیں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کون سا بینک میں آپ نے درخواست جمع کروانی ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو اپلائی کرنے کا پروسس آتا ہے آپ خود اپلیکیشن فارم پور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کرزہن کو بتائیں گے آپ کو پانچ لاکھ چاہیے پندرہ لاکھ چاہیے یا پھر آپ کو پچتر لاکھ تک چاہیے تو یہاں پہ آپ سیلٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ لکھنی ہے کب آپ کا شناختی کارڈ بنائے اس کے بعد انٹرکو پر آپ کو لکھ کریں گے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم آ جائے گا آپ نے اس کو مکمل دور پر پور کرنا ہوگا اور پور کر کے آپ نے اس کو جمع کروانا ہوگا ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پرائیم نسٹویٹ بزنس لون سکیم کے تحت اب تک تقریباً یہاں پہ دیکھیں تو 28,83,612 لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہیں ٹھیک ہے اب 28,83,612 لوگوں نے پرائیم نسٹویٹ بزنس لون سکیم میں اپلائی کی ہے اس میں سے تقریباً 21,674 لوگوں کے کرزے منظور کر لیے گئے ہیں تو پہلے تو آپ کا کام یہ ہے اگر آپ نے پرائیم نسٹویٹ بزنس لون سکیم کے تحت اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ یہاں آکے چیک کریں کہ آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے یا ابھی تک نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ نے کیسے چیک کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ لنک دے دوں گا یہاں پہ ٹریک کہ یہاں پہ آپ کو لکھا بنا زرار ہے چیک سٹیٹس آف جور لون اپلیکیشن جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا فارم آ جائے گا یہاں پہ آپ اپنا شنختی کار نمبر لکھیں گے جو شنختی کار آپ نے اپلائی کرتے وقت لکھا تھا اس کے بعد موبائل فون نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ قومی شنختی کار ملنے کی تاریخ اس کے بعد تاریخ پدائش آپ نے اپنے لکھنے اس کے بعد سمیٹ کو پر آپ کے لئے کریں گے تو اگر آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے یا ریجیکٹ ہو چکی ہے جو بھی سیچوشن ہے آپ کی درخواست کا مکمل سٹیٹس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے آرڈی پرائیم نسٹری بزنس لون سکین میں اپلائی کیا ہوا ہے اب دوستو یہاں پہ مکمل سٹیٹس آپ اپنے سکین کو پر دے سکتے ہیں تقریباً 28,83,612 لوگوں نے اپلائی کیا ہے جس میں سے لون پروسس جو ہے وہ یہاں بھی دے سکتے ہیں تقریباً 7,69,987 لوگ ہیں جن کے قرضے ابھی پروسس میں ہیں جن کو پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس کے بعد ریجیکشن کی بات کر رہے ہیں تو 19,11,946 لوگ کی قرضے ریجیکٹ کیے گئے ہیں ابھی تک بات کرتے ہیں جو لون منظور ہوئے ہیں کون سے بینک نے سب سے زیادہ قرضہ دیا تو سب سے زیادہ جی اخوت اسلامی کی میکرو فننس بینک نے قرضہ دیا ہے پرائیم نیسٹر یوت بزنس لون سکین کے تحت اس کے بعد نیشنل بینک اور پاکستان نے سب سے زیادہ قرضہ فرام کیا ہے پرائیم نیسٹر یوت بزنس لون سکین کے تحت اس کے بعد نرس پی میکرو فننس بینک کے جانب سے تیسرا نمبر کے اوپر سب سے زیادہ قرضہ دیا گیا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر نیشنل رورل سپورٹس پروگرام کے جانب سے قرضہ سب سے زیادہ دیا گیا ہے اس کے بعد بینکو پنجاب نے سب سے زیادہ قرضہ دیا ہے اس کے بعد ذریع ترقیاتی بینک نے اس کے بعد جی ایس بینک ہے اس کے بعد اچی بیل بینک ہے اس کے بعد یو بیل بینک ہے اس کے بعد جی بینکو بینک الحبیب ہے ٹھیک ہے یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں دو ہزار چوبیس میں پرائیم نیشنیوٹ بزنس لون سکیم کے تحت تو آپ کوشش کریں ان بینکوں میں اپنے درخواست جمع کروائیں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں یا تو آپ اخوت اسلامی کی میکرو فرنس بینک میں اپلائی کریں یا پھر آپ نیشنل بینک میں اپنے درخواست جمع کروائیں ٹھیک ہے یا پھر آپ این آر ایس پی میکرو فرنس بینک میں اپنے درخواست جمع کروائیں ٹھیک ہے یہ وہ بینکیں ہیں جو سب سے زیادہ کرزہ فراہم کر رہے ہیں پرائیم نرسلیوت بزنس لون سکیم کے تحت اب دوستو کچھ اہم تفصیلات ہیں اگر آپ یہاں پہ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کرزہ لیتے ہیں تو آپ کی مہانہ کس کتنی بنے گی تو وہ بھی آپ یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں فار اگزیمپل اگر آپ پانچ لاکھ روپے تک کرزہ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو پانچ لاکھ روپے کا کرزہ ہے وہ بالکل سود کے بھی غیر ہے تو آٹھ سال کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں چاہے آپ پانچ لاکھ کرزہ لیں چاہے آپ دس لاکھ لیں چاہے آپ پچاس لاکھ لیں پچتر لاکھ لیں جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ کو آٹھ سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر ملے گا تو یہاں پہ میں ان کو کہتا ہوں میں پانچ لاکھ کرزہ لینا چاہتا ہوں اور آٹھ سال کے لینا چاہتا ہوں اب میں نے جیسے ہی کلکولیٹ کیا تو یہاں پہ مکمل تفصیلات میرے سامنے آگئی مہانہ انسٹالمنٹ میں نے کتنی جمع کروانی ہے یہ مکمل شہڈول انہوں نے کریئٹ کر کے مجھے دے دیا تو اس طریقے کے ساتھ آپ خود بھی یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل لون آپ کتنا اپلائی کریں گے کتنے وقت میں آپ نے اس کو پی کرنا ہے منتل انسٹالمنٹ آپ کو کتنی بنے گی یہ ساری چیزیں یہاں پہ آبیلیبل ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ اپلائی کرنے کا مکمل پروسس بھی آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے وڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اولیند رخواست پر کر کے کیسے جمع کروانی ہے ٹھیک اس کے بعد دوستو بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کہ میں آپ کو پیچھے ساری تفصیلات بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کرزہ ہے وہ بہت سے لوگ ہیں جن کا ریجیکٹ ہوئے اس کی وجہ یہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الیجیبل نہیں ہیں لیکن اپلائی کر رہے ہیں اب دیکھیں چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو پرائیم نشویت بزنس لون سکیم کے تحت نا اہل کیا گیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ایسے لوگ جو فیزیکل درخواست جمع کروا رہے ہیں کسی بینک میں جا کے ان لوگوں کے درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ فیزیکل درخواستیں یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں بیک میں ہم آپ کا اپلائی کر دیتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دیں وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں آپ نے صرف اون ان اپلائی کرنا ہے یہاں پہ انہوں نے لنک بھی دیا ہوا ہے یہ آپ اپنے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں جنہیں کو ہم آورسز پاکستانی کہتے ہیں آپ بھی پرائیمنر سجود بزنس لان سکیم کے تحت نااہل قرار پائے ہیں تیسرے نمبر کے اوپر ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو گورنمنٹ کے جوب کرتے ہیں وہ بھی اس سکیم کے تحت اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ تفصیلات ہیں جو آپ اپنے سکرین کو پر دے سکتے ہیں اور اس کے لیے جو منیمم ایڈوکیشن کے بات کریں تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے منیمم ایڈوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے نہیں رکھی اگر آپ نے جو ہے میٹرک پاس کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے پوسیبلٹی ہے کہ آپ کو کرزہ دینے میں ترجیح دی جائے گی اگر آپ نے گریجویشن کے ڈگری کی ہوئی ہے ماسٹرز کے ڈگری کی ہوئی ہے یعنی اگر آپ زیادہ پڑے لکھی ہیں تو آپ کو کرزہ ملنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے پرائیم نے سجد بزنس لون سکیم کے تحت کرزہ لینا ہے تو منیمم ایڈوکیشن جو ہے اگر آپ کے میٹرک ہے تو آپ کو کرزہ دینے میں ترجیح دی جائے گی آپ کو کرزہ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ تفصیلات ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے تو یہاں پہ انہوں نے فون نمبر آویلیبل ہے ایمیل ایڈریس آویلیبل ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ سرپرائیم نے سجد بزنس لون سکیم دوہزار چوبیس کے لیے ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہمیں طریقہ کار گائیڈ کر دیں تو ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں آئیوہوپ آپ کو ساری تفصیلات سمجھا چکی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھ معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں